خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا اور جب میان صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں اس لیے اس عوام اس عوام کے پاس وہ اختیار ہے اور صرف اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں وہ فیصلہ آپ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے شکایت کرتا آ رہا ہوں بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے یہ میں مطالبہ بیسے کیوں کر رہا ہوں ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو پورا پاکستان کا ستر فیصد آبادی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھوڑا یہ تو ان کا مطالبہ ہے میں تو اپنے بزرگوں کا اعترام کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے یہ سکھایا گیا ہے ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے ہیں ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے وہ پرانا سیاست جو ستر سال سے ہوتا رہا ہے اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا مگر جب آمن مشرف نے خان صاحب کو سو سیٹ جو ہے وہ رک کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لرائے ہوا تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کے مخالفت خان صاحب کرتا تھا میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ما شاء اللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر عظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا بزرگوں سے پراہ اعترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں سیاست ہی چھوڑ دیں یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے جوانوں کے لیے دعا کرے مستقبل کے لیے دعا کرے اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے جب میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا اس کا عمر کیا تھا مولانا فضل ریمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا ایم آر ڈی مومن میں حصہ لیا گرفتاریاں دی تو عمر کیا تھا جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ملک پہلی خاتون وزیر اعظم بنی مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی وہ ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نو جوان وزیر اعظم بنی اور اب پاکستان کا ساتھ ترفیست جوان ہے ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد جنہوں نے ایک دو الیکشن شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے وہ کتنا کام کر سکتے ہیں ان کے تمام فیصلے تمام فیصلے آج کی آج کی سوچ کی ہوتے ہیں وہ کل کی نہیں سوچتے ہیں ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پرے گا ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پرے گا ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے رزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا تو اس لئے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پرے گا اب ہمارے پاس ایک موقع ہے فیبری ایت کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہم ان الیکشنز میں ایسا جماعت کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کروائیں گے جس کا تاریخ یہ ہے جس کا تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو پسماندہ علاقوں کا حکومت بنا ہے جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو چترال کا حکومت بنا ہے یہ مزدوروں کا حکومت ہوتا ہے یہ کسانوں کا حکومت ہوتا ہے یہ طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا اور جب میان صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں اس لیے اس عوام اس عوام کے پاس وہ اختیار ہے اور صرف اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں وہ فیصلہ آپ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار کہ آپ کا جو آپ نے تین نسلوں سے وفاداری کا مثال قائم کیا ہے یہاں چترال میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر فیبری ایٹ کو تین کے تین سیٹس پہ تیر کو چتوا کے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں چترال کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں چترال کے لوگ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے اور آج بھی بھٹو شہید کے ساتھ میرا میرا آپ سے وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو قائد عوام کا اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے میں اور آپ مل کے اس جدو جہد کو مکمل کریں گے میرا آپ سے وعدہ ہے یہ جو گندم کا سب سے نہیں ہے یہ قائد عوام کا توفہ تھا میں نہ صرف اس کو بحال کروں گا مگر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا یہ جو کسٹمز میں سابق پاٹا اور سابق فاتح کے لیے ٹیکس ریلیف تھا یہ قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کا توفہ ہے اور یہ سال سال کا ایکسٹینکشن کے بجائے بیسے تو ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہوتے ہیں ہم سال سال ایکسٹینشن کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے اور سابق پاٹا کو سابق فاتح کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ٹیکس فری زون بنائیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار دے سکے ترقی ترقی یہاں ہو اور میں افغانستان کو دکھاؤں کہ میں افغانستان کو دکھاؤں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فاتح اور پاٹا کے جو لوگ تھے ان کے لیے ترقی کا بندبس کیا ہے